بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشکار بھائیو میں ہوں جہانزب گریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کسان نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ذراعہ سے متعلق تمام معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں کاشکار بھائیو اس وقت آپ نے گندم کات کی ہوئی ہے اور سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اگر آپ اس وقت گندم میں زمین کے کھالوں کے کنارے کیکر کے پودے لگا لیں تو یہ چند سالوں بعد تناور درخت بن جائیں گے جس سے آپ کو انشاءاللہ لاکھوں کا فائدہ ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درخت تو اور بھی بہت ہیں آخر کیکر کا مشورہ ہی کیوں دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ جی ہے کہ کیکر ایک سخت جان درخت ہے جو سردی گرمی پانی کی زیادتی کمی برداشت کرتا ہے اب جو آپ گندم کی فصل میں کیکر لگائیں گے تو انہیں بھی گندم کے ساتھ جہاں پانی ملتا رہے گا وہاں سردیوں کی وجہ سے زمین کافی ٹائم تک بتر میں رہے گی جس سے کیکر کے پودے پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے اور سوکھیں گے نہیں گندم کی فصل مارچ اپریل میں تیار ہونے تک اور گرمیاں آنے تک یہ کیکر کے پودے زمین میں اپنی جگہ بنا کر سٹیبل ہو چکے ہوں گے اور پھر یہ انشاءاللہ پروان چڑھتے رہیں گے اور کیکر ویسے بھی ایک خود رو پودا ہے جو زمین پر بیچ گرنے کی صورت میں اور بارشوں کے باعث یا تھوڑا سا پانی ملنے کی صورت میں خود بخود اگاتا ہے یہ جو آپ سکرین پر کیکر کے درخت جھاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ خود بخود اگائے ہیں جنہیں مقامی لوگ چند سالوں بعد کٹ کر لاکھوں کا پائدہ حاصل کرتے ہیں کیکر کے پتے جانوروں خاص طور پر بکریوں وغیرہ کی مروب گزا ہے اس سے آپ کے جانور بھی پلتے رہیں گے وہاں چند سالوں بعد آپ انہیں بیج کر لاکھوں کا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کیکر کی لکڑی فرنیچر کے بنانے کے ساتھ ساتھ جلانے کے لیے بطور انہیں بھی بہترین تصور کی جاتی ہے اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ جلانے کے لیے لکڑی بھی آٹھ سو سے ہزار روپی فیمن تک مل رہی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چند سالوں بعد یہی کیکر کے پودے آپ کے لاکھوں میں بکیں گے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کیکر کا پودا مہنگا بھی نہیں ہے یہ آپ کو صرف اور صرف دو روپے کا گورنمنٹ کی نرسری سے جبکہ دس روپے تک پرائیویٹ نرسریوں سے مل جائے گا تو کاستکار بھائیو اس طرح آپ اس مشورے پر عمل کر کے چند سالوں بعد لاکھوں کما سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کیکر لگانے کے آپ کو بہت سارے فواہد حاصل ہوں گے جن کا ذکر میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کروں گا کیونکہ اس طرح یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی امید ہے آج کی معلومات اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ کسی اور معلومات کے ساتھ تب تک اللہ نگے بانا ملتے ہیں جلد ہیڈیو